نحمدہ و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم احکامی میت میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے عصالِ ثواب کے بارے میں عصالِ ثواب کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بے انتہار رحمتوں اور کرم نوازیوں نے جہاں مومن بندوں کے لیے ان کی زندگی میں نیکی وطاعت سے ثواب حاصل کرنے اور زخیر آخرت بنانے کی سبیل بتائی وہیں اس کی بے پناہ مہربانیوں اور لا محدود شفقتوں نے موت کے بعد بھی ان کے لیے یہ راہ کھول رکھی ہے تاکہ ان کی اخروی نجات کی امید زیادہ سے زیادہ باقی رہے اور وہ اپنے درجات قرب و منازل آخرت میں ترقی کر سکیں آخرت کے جو قرب کے درجات ہیں منازلیں اس میں ترقی کر سکیں اور یہی جو سبیل راستہ ہے اس کو عصال سواب یا وصول سواب کہا جاتا ہے یہ وفات یافتہ مومن بندوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و احسان کے ایک صورت ہے اور اسی طرح یہ مومن بندے کے حق میں اس کے متعلقین اور دوست اور احباب کی جانب سے ایک درجہ میں رشتداری کے حقوق اور دوستانہ حسن سلوک کا مظاہرہ ہے عصال سواب کہتے کس کو ہیں زندوں کی جانب سے کوئی نیک عمل کر کے اس کا سواب مرہومین کو پہنچانا اس کو عصال سواب کہا جاتا ہے اور عصال سواب کی متعدد صورتیں لوگوں میں معروف ہیں اس میں دعا و استغفار ہے صدق و خیرات ہے نماز روزہ ہے حج و عمرہ ذکر و تلاوت وغیرہ ان صورتوں میں دعا و استغفار سے مرہومین کو نفع ہونا اس کا سواب پہنچنا یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بالاتفاق مسلم ہے اس کے علاوہ جو مالی عبادات ہیں صدق و خیرات اس کا سواب مرہومین کو پہنچانے کے جواز و صحت میں بھی کسی کا کوئی اختلاف نہیں البتہ بدنی عبادات نماز روزہ ذکر و تلاوت اور اسی طرح وہ عبادات جو بدنی اور مالی دونوں ہیں جیسے حج تو اس میں ہمارے اکابر سے صلف سے تھوڑا سا اختلاف چلا آ رہا ہے لیکن ان میں اکثر جو ہیں وہ اس کے جواز کے قائل ہیں وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں البتہ چند شرائط کے ساتھ انہوں نے اس کے جواز کا فتوہ دیا ہے اور حیثال سواب جو ہے اس کی چند صورتیں ہیں بنیادی طور پہ ایک مومن کے وفات پا جانے کے بعد اس کو سواب ملنے کی چند شکلیں ہوتی ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ مرہوم کوئی ایسا عمل نیک عمل کر جائے جو بعد میں باقی رہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے رشتدار دوست احباب خود کچھ نیکیاں تاعات بجا لائیں اس کا سواب مرہومین کو پہنچائیں تو پھر یہ جو عبادات اور نیکیاں مرہوم کی جانب سے کوئی دوسرا بجا لائے تو اس کی چار صورتیں ہوتی ہیں ایک عبادات قلبیہ ایمان یقین عقیدہ حقائد دوسرے عبادات مالیہ صدقہ و خیرات تیسرے عبادات بدنیہ نماز روزہ ذکر تلاوت چوتھے نمبر پہ وہ عبادات جو جسم جان مال و دولت دونوں سے مرقب ہوں جیسے حج و عمرہ اسال سواب کے سلسلے میں یہ چاروں قسمیں برابر نہیں ہیں ان میں سے پہلی جو قسم ہے اعمال قلبیہ اس کے بارے میں یہ تو اس کے بارے میں تو یہ تیہ ہے کہ ان کا سواب کسی کو نہ بخشا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی اور کو نفع دے سکتے ہیں کسی کا ایمان اور یعنی کسی کا عقیدہ تو یہ صرف اسی کا ہے کہ جس نے یعنی جو اس کا عقیدہ تھا جو اس کا ایمان تھا اور باقی جو صورتیں ہیں تو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ان صورتوں کے اندر بھی سواب پہنچایا جا سکتا ہے لیکن آج کل بعض لوگ اسال سواب کو مطلقاً ناجائز بدت اور گمراہی کہہ کر اس کا رد و انکار کرتے ہیں حالانکہ اس کی بعض صورتوں میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اور بعض صورتوں کے اندر اختلاف ہیں اب مختصراً ان تمام صورتوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں اسال سواب کی جو مختلف صورتیں اور ان کے جو احکامات ہیں تو ان میں جو پہلی صورت ہے کہ اپنی زندگی ہی میں اپنی حیات میں جاری کی ہوئی طاعت اس کا ثواب مرنے کے بعد اس کو ملنا اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے تمام اہل سنت والجماعت کے اس پیجماع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر تین اعمال کا ثواب جاری رہتا ہے صدق جاریہ کا نفع پہنچانے والے علم کا اور نیک صالح اولاد کا جو اس کے حق میں دعا کرے یہ مسلم ترمیزی ابو دعود نسائی احمد وغیرہ تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہیں صدق جاریہ جیسے کونہ کو دبانا مسجد بنانا شفاخانہ بنانا مدرسہ بنانا اور ایسا علم ینتفع بھی کہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہے کسی کو قرآن پڑھا دی یا دین کی تعلیم دے دی قرآن کا نسخہ یا کوئی کتاب دے دی یا کوئی کتاب تصنیف کر لی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تیسرے نمبر پہ کہ نیک اولاد جو مرہوم ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے اس کا ثواب بھی مرہوم والدین کو پہنچتا رہتا ہے تو یہ پہلی صورت ہے کہ کوئی شخص خود کوئی صدقہ جاریہ کر لے یا علم ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے یا اس کی نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے تو صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہوتا ہے اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے دوسرے نمبر پہ جو مالی عبادات ہیں ان سے عیسالِ ثواب کرنا صدقہ خیرات قربانی وغیرہ تو اس پر بھی تمام اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ مالی جو عبادات ہیں اس سے عیسالِ ثواب وہ ثواب پہنچتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی روایت ہے کہ سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا جبکہ حضرت سعاد موجود نہیں تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آور کہا یا رسول اللہ میں میری والدہ کا انتقال ہوا اور میں اس وقت موجود نہیں تھا اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو ان کو کچھ نفع ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس پر انہوں نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے اور میں اس کو ان کی جانب سے صدقہ کرتا ہوں بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے ابو دعوت کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے تو مالی صدقہ جو ہے اس سے بھی اسال سواب درست ہے تیسری جو صورت ہے بدنی عبادات سے اسال سواب دعا و استغفار نماز روزہ ذکر و تلاوت وغیرہ تو ان کے بارے میں ان میں سے بعض کے بارے میں تو اجماع ہے ان کا سواب پہنچتے ہیں اور بعض کے بارے میں بعض علماء کے اختلاف ہیں لیکن اہل سنت والجماعت وہ کہتے ہیں کہ زندہ لوگ مردے کے حق میں جو دعا کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں ان سے مرہوم کو نفع ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت ہے سورہ حشر کی آیت نمبر دس جو لوگ ان کے بعد آئے ان کا بھی حق ہے وہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہماری اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما دیجئے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں سے بغض نہ پیدا فرمائیے بلا شبہ آپ رحم و کرم والے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے زندوں کے استغفار سے مرہومین کو نفع ہوتا ہے عبادت بدنیہ کی جو دوسری صورت ہے جیسے نماز روزہ ذکر و تلاوت وغیرہ اس سے حصال سواب جو ہے وہ بھی اہل سنت والجماعت کی نزدیک درست ہے اکثر جو حضرات ہیں وہ اس کے جواز کے قائل ہیں اور اس پہ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ انی تصدقت علی امی بجاریت و انہا ماتت میں نے یا رسول اللہ اپنی ماں کو ایک لونڈی دی اور وہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا عجر جو ہے وہ تیرے لئے ثابت ہو گیا اور وہ لونڈی تجھے میراس میں واپس مل گئی تو اس نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ کے اوپر ایک مہینے کے روزے تھے فَعَصُومُ عَنْحَا کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو ان کی طرف سے روزے رکھ لے اب اس میں علماء کرام نے پھر اس کی تشریحات کی ہیں ذکر و تلاوت سے بھی عیسیٰ لے ثواب وہ درست ہے حضرت تعالی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزاد عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے فرمایا کہ جب میری موت ہو جائے تو میرے لئے بغلی قبر بنانا اور جب مجھے قبر میں رکھتو تو بسم اللہ وعلاملت رسول اللہ پڑھنا اور پھر میرے اوپر مٹی آئستہ ڈالنا اور پھر اقرہ اندر اصی بفاتحة البقرہ اور وخاتمتہ پھر میرے قبر کے سر کی طرف سے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات اور سورہ فاتحہ کی جو آخری آیات ہیں وہ پڑھنا فَإِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ ذَلِك میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کیا کرتے تھے اور جو آخری سورت ہے جان و مال سے مرکب عبادت یعنی حج و عمرہ اس سے احسال سواب کرنا تو یہ بھی درست ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی روایت ہے بخاری شریف کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئی اور اس نے سوال کیا میری والدہ نے حج کی نظر مانی تھی مگر حج کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو کیا میں والدہ کی جانب سے حج کر سکتی ہوں آپ نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تو اس کو نہ آدھا کرتی اس نے کہا ہاں میں آدھا کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ بھی آدھا کرو کیونکہ اللہ وفا کا زیادہ حقدار ہے تو یہ اسال سواب کی چند صورتیں ہیں ان میں پہلی سب سے پہلی جو صورت ہے وہ دعا والی ہیں کہ اپنے جو بڑے ہیں ان کو دعا میں یاد رکھنا چاہیے قرآن کریم کی کئی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں اور دوسرے نمبر پہ پھر مالی صدقہ ہے تیسرے نمبر پہ عبادات کا جتنی بھی عبادات ہیں تلاوت کا اور اسی طرح نمازوں کا حج کا تو ان چیزوں کا اسال سواب کیجئے اور اسال سواب میں یہ جو حصہ پہنچتا ہے تو وہ سب کو برابر پورا پورا حصہ پہنچتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے اور جس طرح اس کو برابر پڑھنے والے کو عمل کرنے والے کو پورا عجر ملتا ہے تو جتنے مردوں کو وہ اسال سواب کرتے ہیں سب کو پورا پورا عجر ملتا ہے سواب بخشنے والے کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی البتہ اسال سواب کے سلسلے میں لوگوں کے اندر بہت ساری بیعتدالیاں پیدا ہو گئیں گے اسال سواب کے لیے دن اور تاریخ کی تخصیص یہ درست نہیں ہے یہ بیدا تھے تیسرا اور اسی طرح جمرات چالیسوں اور سال وغیرہ تو یہ جو ہے یہ ساری کی ساری بیعتدالیاں ہیں اور اسی طرح اسال سواب کے لیے عجرت پہ تلاوت بچوں کو بلاتے مدرسے کے طلبہ کو اور عجرت پہ تلاوت علماء نے لکھا ہے یہ رواج شرن ناقابل اعتبار اور خلاف شرع ہے مدرسے کے لیے